بلو بیری بٹر ملک پینککس ناظرین آجر بنا رہی ہوں بلو بیری بٹر ملک پینککس بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے تمام چیزیں آسانی سے ہماری کچن میں آویلیبل ہوتی ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ون کپ آل پرپس فلار یعنی میدہ ون کپ بٹر ملک اگر بٹر ملک آسانی سے آویلیبل نہیں ہے تو آپ ون کپ ملک میں ٹو ٹی سپون لیمن یا وینگر ڈال کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں تو بٹر ملک تیار ہو جاتا ہے تھوڑی سی ہمیں چاہیے ہوں گی بلو بیریز ون ایگ 4 ٹی بل سپون شگر اور روم ٹیمپریچر بٹر 4 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر 1 ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون سالٹ چاہیے ہوگا اور کوارٹر ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگا سوڈا سب سے پہلے ہم مکس کریں گے ڈرائی انگریڈینٹس کو میدہ بیکنگ پاوڈر سالٹ بیکنگ سوڈا اور شگر اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم ایک دوسرے باول میں مکس کریں گے ایگ بٹر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس میں ڈالیں گے بٹر ملک اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ملا لیں گے ڈرائی انگریڈینٹس میں اس کے لئے ہم نے کسی قسم کا الیکٹرک مکسر یوز نہیں کرنا بلکہ اس طرح سے لائٹلی سائز کو مکس کرنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال کر تو مکس کرتے جائیں اور تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور بلو بیریز اس وقت ہم اس میں مکس نہیں کریں گے جس وقت ہم اس کو پکائیں گے اس وقت اس میں ڈالیں گے اب ایک نون سٹک پین کو ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے اس کو آئل یا بٹر سے اس طرح سے گریسی کر لیں اور ہمارا بیٹر جو پانچ منٹ کے لئے ہم نے اس کو ریسٹ دیا تھا اس کے بعد تیار ہے اس کو ہم نے اس پر ڈالنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ سائز جو ہے اپنی مرضی کے بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کو چند منٹ کے لئے ہم پکنے کے لئے دیں گے انٹل کہ اس کے اوپر ببل آ جائے اور اس ٹیچ پہ ہم اس پر ڈالیں گے بلو بیریز تو یہ دیکھیں اس طرح سے ببل آنے شروع ہو گئے ہیں تقریباً اب ایک منٹ ہم مزید اس کو اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کر کے دوسری سائیڈ پہ بھی پکا لیں گے ساتھ ساتھ آپ اس کو اس طرح سے چیک کر لیں یہ دیکھیں نیچے سے اگر اس طرح سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیار ہے اور ہم اس کو دوسری سائیڈ پہ اُلٹ کے اور پکا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ آپ چیک کر لیں یہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار پین کیکس تیار ہے آپ اس کو بٹر کے ساتھ اور سیرپ کے ساتھ سرف کریں اور اگر آپ چاہیں تو بچوں کو اس طرح سے فیسز بنا کر بھی سرف کر سکتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیسی بنیں مجھے ضرور